بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اب سے تھوڑ دیر پہلے انڈیا میں عالم اسلام کے معروف سکولر جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کا انتقال ہو گیا مولانا وحید الدین خان صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے لاکھوں کروڑوں زندگیوں پر اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تخریر کے ذریعے اور اپنی فکر کے ذریعے بے انتہا اثرات مرتب کیے ان کی تحریریں اپنے اندر معنی کا ایک جہاں لیے ہوتی تھی اور انہوں نے جس انداز سے لوگوں کی ذہن سازی کی اور لوگوں کی ذہنوں کو بدلنے میں کردار دا کیا بلا شبہ وہ ایک ایسا ہے جس پر ان کی جتنی تعریف کی جائے اور ان کی صلاحیتوں کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایسا لٹریچر مرتب کیا جس نے جوان ذہنوں کو اور دماغوں کو ان کی جانب مائل کرنے میں بڑا کردار دا کیا اور خصوصاً اثر حاضر کے مسائل پر ان کی جو تحریر تھی اور ان کی جو گرفت تھی اور خصوصاً اپنا ان کا جو انداز فکر تھا اس کا اظہار اپنی جس قلم کے ساتھ انہوں نے کیا جس انداز کے ساتھ کیا وہ بہت ہی اپریشیٹیبل ہے انہوں نے خدا سے دور ہوتے ہوئے معاشر کو خدا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایسی تعبیر پیش کی کہ جس میں بھاگتا ہوا مذہب سے بھاگتا ہوا نجوان واپس پلٹا اور اس نے مذہب کے سائے کے اندر اپنے آپ کو ایک بڑا پر امن اور خوبصورت طریقہ جو تھا پناہ کا اسے حاصل کیا میں زیادہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا میرے ساتھ ہمارے استاد اور ہمارے انتہائی معزز مہمان جناب خرشیر عدیم صاحب موجود ہیں خرشیر عدیم صاحب بہت زبردست لکھتے ہیں دنیا اخبار میں ان کا کالم شائع ہوتا ہے اس سے پہلے روزامہ جنگ میں ان کا کالم شائع ہوتا رہا بہت عرصہ خرشید صاحب نے بھی معاشرے کے اندر ایک متبادل بیانیاں پیش کیا اپنے کالم کے ذریعے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے تو خرشیر عدیم صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے شہباز میاں صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے شہباز میاں صاحب کی آج انہوں نے ایک جگہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ان کی ملاقاتیں رہی ہیں دو ہزار ایک دو میں مولانا وحید دین خان صاحب کے ساتھ تو ان کے ساتھ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ان کا جو ذاتی تجربہ ہے وہ کیسا رہا اور کیونکہ ایک شخص کو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں ایک شخص کو ہم سنتے ہیں لیکن اس شخص کی ذاتی زندگی میں وہ کیسا ہے تو یہ بھی جاننا ہماری لیے بڑا اہم ہے تو خرشیر صاحب یہ بتائی گا کہ مولانا وحید دین خان صاحب کی زندگی کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے مولانا پیشویں صدی کے آخری سب سے بڑے عالم تھے انہوں کی زندگی کموں پیش ایک صدی پر محیط ہے پچانویں برس کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے لیکن اس حوالے سے الگ بھی اگر آپ فکری تاریخ کی حوالے سے دیکھئے تو اس میں کوئی شبائی نہیں ہے کہ وہ بیسویں صدی کے آخری سب سے بڑے عالم تھے بیسویں صدی اس لحاظ سے بہت عام رہی ہے برے صغیر میں کہ بہت جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی فکر اسلامی علوم میں غیر معمولی کنٹریگوشن کیا شبلی کو دیکھ لیجئے مولانا برقلام آزاد کو دیکھ لیجئے مولانا سیدہ بلالہ محدودی کو دیکھ لیجئے علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے مولانا علیمیہ بھی ان میں شامل ہیں بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف برے صغیر بلکہ عالمی سطح پر مسلم فکر کو متاثر کیا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مولانا محدودی کی بات جو آدمی سب سے بڑا اسلامی تھوٹ کے کانٹیکس میں پیدا ہوا وہ مولانا ویدودین خان تھے اور یہ جی بات ہے کہ ان کی حیثیت مولانا محدودی کے ایک انٹی تھیسز کے طور پر سامنے آئے فکری اعتبار سے اور وہ برسغیر میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مولانا سیدہ بلالہ محدودی کی فکر پر انتہائی عالمانہ تنقید کی اور پہلی دفعہ یہ بتایا کہ اس فکر میں اصل فابلم کیا ہے جو دینی نقطہ نظر سے پیدا ہو رہا ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے مولانا محدودی کو بھی پڑھا اور ان کو بھی اپنے محسنوں میں شمار کرتے ہیں جن سے سیکھا ہم نے لیکن کوئی شباہی نہیں ہے کہ مولانا ویدودین خان کے بھی اسی طرح کی اثرات ہماری نسل پر پڑھے اور ہم نے ان سے غیار محمودی سیکھا اور انہوں نے جو ایک متبادل ایک دینی فکر کو آگے بڑھایا یعنی مولانا محدودی کی فکر پر تنقید تو بہت سارے لوگوں نے کی لیکن اس فکر کی تنقید کے بعد ان کے خیال میں دین کا صحیح نقطہ نظر یسین کی صحیح تعبیر کیا ہے یہ مولانا کا بڑا کنٹیویشن ہے آپ آگے سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کیا کیا لیکن ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی فکر کو مولانا محدودی سے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کو ایک روان پانی کی طرح ہماری نسل تک پہنچا اچھا خورشی صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ وہ صدی کے بڑے علماء میں سے ایک آخری عالم آپ نے ان کے بارے میں کہا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مزاج میں بڑا ایک اعتدال پسندی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ مقالمے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو شہرت ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام جو بڑے علماء جو ان کے ہم اثر علماء تھے ان کی فکر پر تنقید کی اور خود انڈیا میں جب ان کی شخصیت کو زیر بحث لائے جاتا ہے تو ان کی شخصیت کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ امین ایسن اصلاحی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں حمید الدین فراہی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں مولانا موالحسن ندوی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں مولانا مودودی پہ تنقید کرتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی جو ان کا تعریف بنا مجموعی طور پر یہ غلط ہے یہ درستہ یہ زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں لیکن ہمیں جو دکھائی دیا وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ہر مسلمانوں کے اجتماعی مسئلہ پر تنقید کرتے ہیں اور ہر جو مسلم تھورس کو لے کر شخصیت اٹھتی ہے ڈاکٹر زاکر نائک تک ان سب پر تنقید ہی کرتے ہیں مولانا کی سطح کا آدمی جو دین کی تجدید و آیاء کا کام کرتا ہے اس کے لیے ناغذیر ہے کہ وہ اس کام پر تنقیدی نظر ڈالے جو اس سے پہلے ہوا ہے اور یہ کچھ مولانا وید الدین خان کے ساتھ خاص نہیں ہے ہر وہ آدمی ان سے پہلے بھی جس نے یہ کام کیا مثلا مولانا سیدہ اللہ مودودی کا جو کام ہے سارا وہ بھی قدیم تاریخ پر تنقید پر بغنی ہے بلکہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تنقید کا دائرہ تو اپنے اثر تک محدود نہیں رہتا بلکہ بہت صدر اول تک اسلام کی چلا جاتا ہے خلافت و ملکیت کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے تو کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا آدمی جب وہ دین کی فکر کی تجدید کا کام کرتا ہے اور اس کے خیال میں فکر اسلامی کی جو تفہیم ہے اس میں کوئی کجی واقع ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک ناغذیر ضرورت ہے کہ وہ اب تک کی ہونے والے کام پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالے یہ ہم اسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ان کی تنقیدی رائے ان کی یا کسی بھی عالم کی کتنی درست ہے کتنی غلط ہے لیکن اس سے مفرد اس سے فرار شاید ممکن نہیں ہے آپ مولانا مہدودی کہ میں بار بار اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ان کی یہ حیثیت ہے بڑی فکری تاریخ میں دنیا کی بھی اس وی سبی میں ان کی کتاب اگر آپ تجید و آئی دین پڑھئیے اس میں شاہ وڑی اللہ پر بھی تنقید ہے شیخ احمد صرحندی پر بھی تنقید ہے اور یہ سارے بڑے لوگ جو انہوں نے ہماری تاریخ میں بڑا شباہی نہیں ہے سنگے میلے اسلامی فکر کے ان پر تنقید کی ہے تو تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ وہ تنقید علمی ہونی چاہیے شخصی نہیں ہونی چاہیے اور جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ مولانا مہدودی دین خان کی اس حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو کتاب تعبیر کی غلطی ہے اس میں انہوں نے اس پہ بہت جاندار طریقے سے تنقید کی لیکن میں آپ کو یہ ارس کروں کہ اگر آپ کھولیں تنقید کی غلطی تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس کے بلکل پہلے صفحے پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ تنقید مجھ پر اتنی گراہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ کتاب چھپنے سے پہلے میں کسی بلندی سے اپنے آپ کو گرا دوں اور اپنے آپ کو ختم کر لوں یعنی وہ اتنا مشکل کام سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کی فکر پر تنقید جن سے وہ ایک طویل عرصہ متاثر رہے اور ان کے افکار سے انہوں نے استفادہ کیا بلکہ ان کی جو بہت مشہور کتاب ہے علم جدید کا چیلنج اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں جن لوگوں کی افکار سے بہت اثر قبول کیا اور میں مولانا مہدودی اور مولانا علی میاں دونوں کو انہوں نے نام سے اب وہ آدمی جب مولانا مہدودی کی فکر پر تنقید کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میرے لئے یہ اتنا مشکل کام ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بلندی سے گرا لوں اور ختم کر لوں یعنی ایسا چلا جاؤں کہ جہاں کوئی مجھے نہ دیکھے اور میں کسی کو بات نہ کروں یہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ناغذیر علمی ضرورت ہے جس کے تیعت انہوں نے کیا اصل چیز یہ ہے کہ ان کا مقدمہ علمی تھا آپ کو حق ہے کہ اس کے علمی نکتہ نظر پر تردید کسی کو بھی حق حاصل اس لی کہ وہ عالم کے عالم کی رائے میں خلطیق ہونے کا انکار موجود ہے لیکن اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے آدمی جد پہلے آدمیوں میں سے ہیں جنہوں نے خالص علمی انداز سے اپنے عید کے فکر کو دیکھا اور اس پر تنقید کی اور ایک متبادل فکری پیراڈائم پورا ایک تشکیل دیا اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا سیکھ اچھا خورشی صاحب آپ نے بڑی بات کی اور جب آپ بات کر رہے تھے میں خود سوچ رہا تھا کہ اپنے ہیرو پر تنقید کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا درجہ دیا ہو انہیں بت بنا کر رکھا ہو اور ان کی آپ اس قدر ان کی محبت میں اگرفتار ہوں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا چاہتے ہو نہ سننا چاہتے ہو نہ ہی سوچتے ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن لازمی انسان ہے اس کے اپنی ذاتی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں شہباز میاں صاحب لاہور پریس کلپ کے صدر ہے اور اس کے علاوہ کئی ٹی وی چینلز پر انہوں نے کام کیا اور جیو ٹیلیوین پر بھی اور بڑے لاہور کے اور پاکستان کے جو صفحے اول کے نمائندہ رپورٹرز ہیں اور صحافی ہیں ان میں شہباز میاں صاحب کے ایک بڑا نام ہے اور شہباز میاں صاحب کی مولانا ویدودین خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ نے تو ان کی علمی ذنگی کے حوالے سے بتایا ان کی تنقید کے حوالے سے بتایا اپنی ذات میں مولانا ویدودین خان صاحب کیسے آدمی تھے شہباز میاں صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی بہت شکریہ صاحب تو یہ بتائیے گا شہباز میاں صاحب آپ کی ملاقاتیں کب ہوئیں مولانا سے اور کن حالات میں ہوئی اور کیسا پایا آپ نے مولانا کو یہ بات ہے دو ہزار دو کی جو پہلی ملاقات وحید الدین خان صاحب سے ہوئی اس وقت نائن الیون ہو چکا تھا اور دنیا کے حالات کو آپ اس وقت کا جو سامنے رکھ سکتے ہیں ابھی چھ آٹھ ماہ ہوئے تھے جب دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی اور ہمارا ایک ڈیلیگیشن تھا یود کا تو وہ آہ انڈیا گیا وہاں پہ آہ جو ملاقاتیں ہوئی جو تقریبات تھی ان میں شرکت کی لیکن ہم ایک تو دوستوں کی خواہش تھی کہ دو شخصیات سے دلی کے اندر ضرور ملاقات کی جائے جن میں ایک امرتہ پریتم تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا وحید الدین خان صاحب تو ان دونوں شخصیات سے ہم نے الگ الگ ملاقاتیں کی اور میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے تو مولانا وحید الدین خان صاحب جی بالکل آہ اور جب ہم نے ان سے ملاقات کی اور مولانا صاحب کے ہم گھر پہنچے تو کوئی بہت بڑا گھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا اس میں رہتے تھے جا آئیکام جیسے گھر دس مرلے کا یہ کنال کا یا پدرہ مرلے کا جا پانچ مرلے کا ہو سکتا مجھے ایکزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن وہ آپ اس کو بڑا گھر نہیں کہہ سکتے لیکن اس گھر کی جو جو سب سے زیادہ چیز امپریس کی جو خوبصورتی تھی جن لوگوں نے ہمیں رسیب کیا آہ گیٹ سے مولانا کے پاس لے کے گئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ دونوں ہندو ہیں اور مولانا کے یہ دونوں ان کے خدمت گزار ہے اور مولانا نے ان کو ایک حصے سے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد مولانا کا جو لائبریری تھی وہی ان کی وہاں پہ جو پرشی نشستے ہوتی تھی تو مولانا صاحب جو ہے بڑے تپاک کے ساتھ ملے اور ان کی بظاہر بھی ماشاءاللہ بہت جو شخصیت تھی بڑی بار روب اور ایک خوبصورت اور ایک شخص کے طور پر اس وقت ان کی تقریباً ابھی اسی سال عمر ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے ہمیں خود مجھے یاد ہے کہ ہمیں خود چائے بنا کے پلائی بسکٹ مختلف مختلف طرح کی جو چیزیں تھی وہ اپنے ہاتھوں سے پیش کی جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اتنے بڑے عالمتین جو ہیں جو بھی ان کا سکول آف تھا ہے اس طرح ملنا ہم اس وقت بلکل ینگ تھے اور عزت کرنا کہ پاکستان سے آپ مہمان آئے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بائیت ہے اس کے بعد پھر ایک طویل یہ ملاقات ہوئی اور مولانا سے جو ہمارے ذہن کے اندر چیزیں تھی باتیں تھی ان پر مولانا صاحب نے بتایا اس دوران ان کے جو بڑے بیٹے تھے وہ بھی شریک گفتگو ہوئے پھر جو انہوں نے اپنے پاس ہی ان کے گھر کے تھوڑا دور جو ہے پرنٹنگ پریس جہاں پہ کتابیں بھی چھپتی ہیں اور سالے بھی جو ہے وہ بھی پرنٹ ہوتے تھے وہاں پہ ہمیں جو بچوں کی اور مختلف جو ان کی اہم کتابیں ہیں انگریزی زبان میں وہ ہمیں انہوں نے توفے کے طور پر دی تو اس وقت تک نائن الیون کی میں نے بات کی تو نائن الیون ہو چکا تھا تو مولانا بحید الدین خان سے جو ہمارا یہی سوال تھا وہ کہتے تھے کہ اسامہ بن لادن کو کسی صورت بھی جہاد کی آیت بات نہیں کرنی چاہیے اور جنرل پرویز مشرف جو با امر مجبوری جو راستہ اپنایا ہے انہوں نے ٹھیک اپنایا ہے اور اچھا جی بلکل اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جہاد جو ہے وہ صرف اس نے مسلمان آج کے دور میں ظلم کے ذریعے کریں اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں یہی جہاد ہے اور اس کے علاوہ آج کوئی گنجیش نہیں ہے کہ آپ دلوار کے بلبوتے پر دنیا کو پتہ کرنے نکلے تو آپ نہیں کر سکتے اس طرف آپ کو نہیں اپنی طوانہی ضائع نہیں کرنی چاہیے تو یہ بڑے کلیر تھوٹس تھے مولانا کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذہن میں تھی بات کے مولانا صاحب آپ کے بارے میں تاثر ہے انڈیا کے اندر کے بال تھاکرے جو مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے وہ بھی آپ کی بہت عزت کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ واحد مسلمان ہیں جن کی عزت بال تھاکرے بھی کرتا ہے تو اس کی جو وجوہات تھیں میرے خیال میں جو مولانا کے ایک تو تھوٹس تو ہوں گے ان کی سوچ فکر تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ذاتی شخصیت بھی ہے کہ اگر بال تھاکرے مولانا جن خان سے کبھی ملا ہوگا تو جس طرح کی شخصیت انہوں نے دیکھی ہوگی تو اس کے بعد یقینی طور پر وہ عزت کرنے پر مجبور ہوا ہوگا ایک تو ان کے جو فکر ہے ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہوئے انڈیا کے اندر ٹھیک ہے تو وہ قابل قبول تو وہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں اور دوسری طرف ان کی جو اپنی شخصیت کی بات کرے تو وہ بھی ایسی تھی کہ ان پہ جو ہے ملاقات کے بعد وہ تاثر ایک جو کوئی ان کے خیالات کے حوالے سے شاید منفی بھی رکھتا ہو لیکن شخصیت کے حوالے سے بالکل مسوط پہلو جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتے تھے اور جہاں تک ان کی نتیم صاحب تو بہت بہتر جاتے ہیں اور ساتھ صاحب میں شمار ہوتا ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑی ریٹیل سے بتایا تو ایک بات جو میرے ذہن میں بھی آئی کہ جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی اس کے بعد یہ مجھے کلیر کرتے ہیں کہ ایک واحد عالم دین ہے مولانا وحید الدین خان جنہوں نے کتاب کا جواب کتاب کی صورت میں دیا کہ توہین رسالت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک کتاب کی صورت میں کلم بنتی کیا میں درست ہوں ندیم صاحب یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے جو ہے کسی عالم دین کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی تھی سلمان رشدی کے ایک کتاب کے جواب میں اور وہ کتاب بہرحال وہ بھی ہمیں مولانا نے پیش کی اور وہ بھی ہم نے پڑھی اور اس طرح وہ ایک اور جو دلچسپ بات تھی میں اس وقت روزنامہ انصاف لاہور میں کام کرتا تھا جو جماعت اسلامی جی بلکل جو جماعت اسلامی کے پروفیسر امین صاحب کا اخبار تھا اور وہ میں نے انٹرویو مولانا وحید الدین خان صاحب کا دیا تو وہ روٹین میں تین کالم فرنٹ پیج پچھپ کیا اب اس روم کے لوگ ہیں ان کو تو ان معاملات کا نہیں پتا تھا کہ کتنی جماعت اسلامی سے مخالفت ہے مولانا کی اب اگلے دن جو ہے میرے چیف رپورٹر جو انہوں نے پوچھا یار یہ کیا ہوں گیا کہ ہم معاملہ ہیں میں نے تو انٹرویو دیا اور تین کالم چھپ کیا ہے وہ کہتے ہیں اوپر پروفیسر صاحب بات تک بات چلی گی ساری جماعت اسلامی نراز ہو رہی ہے کہ ہمارے اخبار میں جو مولانا وحید الدین خان کی خبر چل رہی ہے ان کا انٹرویو چھپ رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے ایک دلچسپی کا باعث تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اسے شہباز میاں صاحب اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا اس وقت ہمارے جو چیف رپورٹر آپ کی نوکری تو بچ گئی نا جی بالکل بچ گئی اور چیف رپورٹر جو تھے ملک نصرلہ صاحب تھے اچھا نصرلہ ملک صاحب اچھا نصرلہ ملک صاحب اور یہ شہباز میاں صاحب آپ بات کر رہے تھے تو میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی دلائی لامہ کے ساتھ ایک تصفیر دیکھی اور دیکھیں کہ دونوں اتنی بڑی شخصیات ہیں ان کے چہروں پر مسکرہت اور دلائی لامہ جھک کر مولانا کے گلے میں وہ کچھ رمال وغیرہ ڈار رہے ہیں اور مولانا جھک کر ان کا رسپونڈ کر رہے ہیں اور کئی شخصیات کے ساتھ جو مولانا محید الدین خان صاحب کی تصفیریں ہیں تو آپ جو بات کر رہے تھے تو وہ سمجھنے کے لیے بڑی معامل ثابت ہوئی کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ صرف لکھنے کی حد تک اور بولنے کی حد تک نہیں تھے وہ اپنی ذات میں خود بھی ایک مٹے ہوئے انسان تھے اور اس طریقے سے ان کا سٹائل ہوتا تھا کہ آپ نے بلکہ درست کہا کہ بال تھا کرے کوئی ان کی تحریروں سے متاثر نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اگر تحریروں سے متاثر ہوتا تو پھر ان کی اپنی زنگی کے اندر بڑی تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں وہ ضرور ان کے رویہ سے متاثر ہوا اور اس کا اظہار وہ رویہ کی صورت پر انہوں نے کیا تو بہت شکریہ شہباز بیان صاحب آپ نے بہت زبدست قسم کی ہمیں یہ پوائنٹ دیئے تو آپ اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے اور خرشید صاحب یہ آپ نے شہباز بیان صاحب کی گفتکو سنیے گفتکو کا ایک پہلو جو انہوں نے بیان کیا کہ سلمان رشتی کی جو کتاب تھی اس کتاب کے خلاف کیونکہ ہم نے احتجاجی مظاہرے تو دیکھے ہیں میں بہت ہی چھوٹا تھا اس وقت اور مجھے یاد ہے کہ شاید میری زندگی کے اولین مظاہرے تھے جس میں والد صاحب مجھے ساتھ لے کر گئے تھے اور ہم وہاں چیخ چیخ کنارے رگاتے تھے وہاں پہ اور کوئی ہمیں صرف یہی پتہ تھا کہ نعرے بازی کرنی ہیں لیکن ہمیں کوئی عملا کوئی جواب جو تھا وہ کبھی نہیں مل پایا اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے میرے لئے کہ میں نے ابھی تک مولنا کہ یہ کتاب نہیں پڑی جس میں انہوں نے سلمان رشتی صاحب کا جو چیزیں تھے ان کا جواب دیا ہے تو یہ بتائی کہ کیا یہ واقعہ درست ہے اور اگر آپ نے یہ کتاب پڑی اس کتاب میں کیا آرگومنٹ کیا ہے بہت اچھی اور عام معلومات شہباز میاں صاحب نے ہم کو دیں اور ان کا بہت شکریہ اس لیکن ان کے برای راست معلومات مولانا سے ملاقات کے سامنے آئیں جو بات انہوں نے کہی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس کو تھوڑا فکری پس منظر بتا دوں اس میں پھر میں اس کتاب کے بارے میں ویئرز کرتا ہوں جو شطپ رسول کا مسئلہ کے نام سے چھپی تھی میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں دیکھیں مولانا کا جو نکتہ نظر تھا غلط یا صحیح کی بات میں نہیں کر رہا ہے یعنی ان کی تفہیم تو ٹھیک ہونی چاہیے پہلے ہمارے ہاں چکے لوگ اعتراض بہت پکر کرتے رہتے ہیں مولانا کے نزدیک جہاد اب صرف مدافعتی ہو سکتا ہے یعنی وہ اقدامی جہاد کو جائز نہیں سمجھ دیتے ہیں یعنی ان کا جو فکری پہلی بات تو یہ ہے کہ فکری نکتہ نظر سے وہ اس سمجھ دیتے ہیں کہ مسلمان آپ مدافعہ نہ جہاد کر سکتے ہیں کوئی آپ پر حمل آور ہوتا ہے تو پر دفاع میں آپ کو حق ہے کہ آپ کی تلوار اٹھائیں اور آپ بھی کریں لیکن آپ اقدامی جہاد نہیں کر سکتے یہ ان کی علمی پوچھتی ہے دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت دنیا میں جو صورتحال پیدا ہو گئی یہ جو تقسیم ہم کرتے تھے کہ دارالاسلام اور دارالکفر یہ ایک پرانی تقسیم تھی تقسیم تھی جس کا دور جدید سے کوئی تعلق نہیں ہے دور جدید میں خاص طور پر ابلاغ کی دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے اس نے جو مواقع ہمارے لئے پیدا کر دی ہیں اس کے تحت اب دنیا جو ہے یہ ہمارے لئے یہ ایک دارال دعوت ہے ایک دعوت کا گھر ہے اور ہمیں بطور دائی کے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانی چاہیے وہ ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ آپ کی پلٹیکل امپائر ختم ہو گئی لیکن آپ ایک دعوی امپائر کھڑی کر سکتے ہیں ابلاغ کی دنیا میں آنے والے جو تجربات کی دنیا جو نئے تجربات ہو رہے ہیں اور ابلاغ کی دنیا میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ دنیا کے سامنے اپنی دعوت پیش کر سکتے ہیں ان کا نقصہ نظر یہ تھا کہ اسلام اصل میں ایک دعوت ہے اور مسلمان دائی ہیں تو دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ دائی اور مدو کا تعلق ہے دعوت دینے والا جو ہے اس کو مدو کی بری باتوں کو بھی برداشت کرنا ہے اگر وہ اپنی دعوت کے ساتھ مخلص ہیں تو اس کی تلقید کو بھی برداشت کرنا ہے اور یک طرفہ طور پر اس کی زیادیوں کو برداشت کرنا ہے یہ دعوت کی بنیادی ضرورت ہے بس سالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائیں سالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ نے مارے کھائیں مکہ کے ساری زندگی کے اندر تو یک طرفہ طور پر انہوں نے اس کو برداشت کیا سبر کے ساتھ لیکن دعوت کے میدان میں وہ کھڑے رہے اپنی کردار کے ساتھ اپنی دعوت کے ساتھ کوئی جوابی اقدام نہیں کیا تو وہ اس رکتہ نظر سے باقی لوگوں سے بال تھاکرے سے یا دیگر لوگ جن سے دلائی لامہ ہے یا جن سے بھی وہ ملتے تھے وہ ان کو اپنا مدعو سمجھ کے ملتے تھے یعنی وہ دین کے دعوت پیش کر رہے ہیں ان کی حصیت مدعو کی ہے اور اس میں اس کو دیکھنا چاہیے اسی کانٹیکس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جب سلمان رشتی نے کتاب لکھی ہے تو کتاب کا جواب کتاب ہونا چاہیے یعنی کتاب کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم مصنف کی گردن اڑا دیتے ہیں کتاب پر جواب شکال لیں گے کتاب ہے ہاں بالکل آپ گردن بھی اگر اس کی اڑا دیں گے تو اس کی کتاب تو موجود رہے گی اگر اس کے اندر کوئی جان ہے یا کوئی دلائل ہیں تو اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا اس لئے صحیح میدان یہ ہے کہ علم کی دنیا میں آپ کھڑے ہو کہ اس کتاب کا جواب دیں وہ جو ان کی کتاب اس اس لئے میں ہے وہ ہے شاتم رسول کا مسئلہ اس نام سے وہ کتاب موجود ہے وہ اصل میں ان کی متفرق مضامین کا مجموع ہے جو ارسالہ وغیرہ میں چپتے رہے اس دوران میں وہ لکھتے رہے اس میں انہوں نے بہت سری باتیں سلمان رشتی کے بارے میں کہیں پس پہلی بات انہوں نے یہ کہیں کہ وہ خود انگریزی عدب کا کوئی مستند آدمی نہیں ہے سرے سے سلمان رشتی پر ان کی تنقید یہ ہے کہ یعنی وہ کوئی بہت سیریس کنسیڈریشن رکھنے والا آدمی نہیں ہے وہ تاہلہ کوئی بڑا آدمی کتاب لکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب اس کا جواب دینا چاہیے ان کا ایک نکتر آدھری تھا کہ سلمان رشتی کا قط کاٹ اس سطح کا نہیں ہے علمی اور لیٹریچر میں کہ ہم یہ کہیں کہ بہت بڑا آدمی اس نے انہوں نے کوٹ کیا کہ کیسے خود انگریزی عدب کے ناقدین ان کو بہت حیثیت نہیں دیتے ایک پاک دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے جو حرزہ سرائی کی اس کا جواب ہمیں کتاب کی شکل میں دینا چاہیے فتوے کی شکل میں گردن مار دینے کی شکل میں یہ درست نہیں ہے ان دور میں آپ کو پتا ہے کہ آیت اللہ خبیلی صاحب نے ان کے قتل کا فتوہ دیا تھا فتوہ دیا تھا اس کے وہ ناقد تھے ان کے خیال میں یہ درست طرز عمل نہیں ہے اور ہمیں کتاب کا جواب کتاب کی صورت میں دینا چاہیے اور چونکہ ہم دعوت کے میدان میں کھڑیں تو ہمیں اترازات کا جواب دینے چاہیے یہ بلکل وہی بات ہے جو سرسید احمد خان نے کہی تھی ولی امور کی کتاب کے جواب میں یہ ہمیں اس کی کتاب آئی ہے اور آپ کو پتا ہے پھر سرسید نے خطبات اہم دیا گی اس کے لیے جو قربانیاں دیں تو وہ اس کے قائل تھے کہ علم کی دنیا میں علمی سطح پر آپ جواب دیں تو یہ پوری اگر آپ سامنے رکھیے تو وہ دعوت کے آدمی تھے بنیاری طور پر ان کے نزدیک اسلام ایک دعوت ہے ساری دنیا جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں کے لیے مدعو ہے اور مدعو کے ذاتیوں کو بھی پرداشت کرنا چاہیے اور دعوت کے ساتھ اخلاص کا تقادہ یہ ہے کہ آپ یکترفہ طور پر آپ مار بھی کھا لیں لیکن اپنی دوسری گال پیش کر دیں لیکن دعوت اپنے ضرور پہنچائیں اس کی جھلک آپ کو وہ ہمارے خود برے سجد کی تاریخ میں مولانا محمد علیات صاحب کے ہاں ملے گی جو تبلیغی جماعت کے بانی ہے وہ بھی اس دعوت کے حوالے سے اسی نکتہ نظر کے آدمی تھے سریک اچھا خرشید صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کر شہباز میاں صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی کمنٹ ہو تو آپ ضرور ہمارے علمیں اضافہ فرمائیں اور خرشید صاحب سے اگر آپ کو سوال بھی کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری نشست ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مولانا وحد الدین خان صاحب نے اپنی ساری زنگی فکر کے میدان میں گزاری تو آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو ان کے افقار کو زہر باس لارہے ہیں اور یہ لازمی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بھی یہی ہے اچھا خرشید صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب دعوت کا میدان ہے سارا تو مثال کی طور پر جب وہ یہ والی بات کرتے ہیں تو ذہن بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں قرآن پاک کی پوری ایک صورت ہے اس میں پورا قطال کا پورا ذکر کیا گیا ہے ہماری فق ہے اور اس میں قطال کے بارے ہیں بہت سے مسائل زہر باس لائے گئے ہیں اور پھر ہم نے فتوحات کی ہیں تو پوری ہماری تاریخ ہے یہ ساری تو کیا وہ کیا رائے رکھتے تھے جب لازمی ان سے یہ سوال تو ہوتے ہوں گے تو لازمی انہوں نے ان سوالوں کو بھی جواب بھی دیا ہوگا تو وہ کیا رائے رکھتے تھے کہ جو قطال اور جہاد کی آیات ہیں اور پھر کیا مسلمان صرف مار کھاتا رہے وہ صرف تھپڑی کھاتا رہے کیونکہ آپ کا جو مدعو ہے وہ صرف آپ کو اس وجہ سے نہیں مار رہا کہ صرف آپ مسلمان ہیں وہ معاشی وجوہات کی بنیاد پر بھی آپ پرتشدد کر سکتا ہے وہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر بھی آپ پرتشدد کر سکتا ہے تو صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آپ کو غلط سمجھتا ہے تو مار رہا ہے اور بھی تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں تو اس زمن میں ان کا نکتہ نظر کیا تھا دو چیزیں ہیں جس کو وہ الگ کرتے تھے ایک یہ ہے کہ دنیا میں اپنے مادی وجود کو آپ نے ثابت کرنا ہے اور وہ جو survival of the fittest ہے اپنے آپ کو کیسے پروو کرنا ہے دنیا کے وسائل کے اعتبار سے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے اس کے وہ حق میں تھے اس کے وہ مخالف نہیں تھے اور وہ کہتے تھے کہ مادی طور پر آپ کو غلط حاصل کریں لیکن یہ کام ہوگا ایک positive thinking کے ساتھ ان کی جو آخری گفتگویں ابھی social media پہ بھی وہ ہو رہی ہیں وائرل ہو رہی ہیں اس میں وہ کہتے تھے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی دریافت کیا ہے positive thinking آدمی کو ہمیشہ یہ بات کہ ساری دنیا میری کلافز سازش کر رہی ہے اور مجھے مار رہے ہیں ساری دنیا اور میں بڑا مظلوم ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نفسیات بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے نقصان دے ہیں ان کو دنیا میں جیسے ترقی کرتی آپ بھی کریں مادی طور پر ترقی کریں یہ آپ کا حق ہے اور یہ ایک مسابقت کا میدان ہے اس میں آپ کریں اس کو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دینی نکتہ نظر سے ایک تو یہ ہے مادی اعتبار سے آپ کو بطور وجود اپنی بقا کا اتمام کرنا ہے وہ ساری دنیا کرتی آپ بھی کریں گے سائنس میں آگے جائیں باقی علوم میں جائیں لیکن ایک دین کے علمبرداد کے طور پر ایک مسلمان کے طور پر آپ کو دنیا کی باقی لوگ ممالک یا باقی مذاہب کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے وہ دعوت کا تعلق ہے اور جو اقتدائی دور پہلی بات تو یہ بات یعنی کلیر ہوگی دوسری بات جو آپ نے تاریخ کی کانٹیکس میں کی اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اقتدار ہے یہ ان کی جو فکر کا خاص پہل ہو جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست بنانا یا اقتدار حاصل کرنا یہ کوئی دین کے مقاصد میں سے نہیں ہے لیکن یہ کبھی زندگی میں ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی انعام کے طور پر اقتدار دے دیتا ہے صحیح یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک واقعہ ہو گیا ہے اقتدار ان کو مل گیا اس طرح اقتدار آپ کو مل سکتا ہے اور اللہ تعالی کا وعدہ وہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں اس پر کھڑے رہیں تو اللہ تعالی آپ کو اقتدار بھی دے سکتا ہے جب اقتدار دیتا ہے اس کے ساتھ جارہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو کرنا پڑتی ہیں وہ آپ کریں گے لیکن اب یہ کہیں کہ اس دور میں جبکہ آپ کے پاس اقتدار بھی نہیں ہے آپ مادی طور پر بہت پیچھے ہیں اب آپ یہ کہیں کہ آپ کتال سے یا تلوار سے اسلام کو پھیلائیں گے یا مسلمانوں کے وجود کی بقاہ کا سامان کریں گے تو یہ غیر حکیمانہ طرز عمل ہے اور دین میں بھی اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس جب سیاسی اقتداری نہیں ہے تو آپ کوئی مدافعانہ لڑائی تو لڑ سکتے ہیں کوئی اقدامی لڑائی نہیں لڑ سکتے یہ اب دنیا نے مواقع پیدا کر دی ہیں ایک چینج آ چکی ہے اب آپ اس سے پہلے بھی میں نے ارس کیا ایک دعویٰ امپائر کھڑی کر رہے ہیں آپ دنیا اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں یہی طریقہ ہے سیج اچھا خورشی صاحب یہ بڑی اہم باتیں آپ نے کہیں گے لیکن ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مہد الدین خان صاحب کی کئی کتابیں ایسی ہیں ان کی کتابیں عربی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں دو سو سے زیادہ کتاب بھی لکھی انہوں نے اور انگریزی میں بھی کتاب بھی نہیں کیونکہ کئی کتابیں ایسی ہیں خود حکومت پاکستان نے انہیں ایوارڈ دیا صیرت الرسول پر جو ان کی کتاب تھی اس پر ان کا پہلا جو بین اقوام ایوارڈ ہے وہ اسی کتاب پر ان کو دیا گیا لیکن ہم ایک اور بات یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت محدود لوگ ان کو پڑا تو لاکھوں کرونوں میں گیا لیکن جو اثر کے حوالے سے ہے تو وہ کو کوئی زیادہ پاپولر مطلب حالات ایسے تھے کہ ان کی سوچ کو پاپولر ہونا چاہیے تھا کیونکہ لوگ تنگ آ چکے تھے اس بعض ملکوں میں مذہبی بیانیاں سے اور ان کے بعد بہترین مذہبی بیانیاں تھا لیکن ان کی سوچ کو قبولیت کیوں آتے لیے اس میں اجادت دے تو میں بھی اس سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جی 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 اچھا خرشی صاحب میں کئی دفعہ جو مختلف پروگرام سیمینار یا دیبیٹ کے اندر یہ بات کہی ہے اور ایک دفعہ تو کافی کلخی بھی ہو گئی کہ جب یہ ایک ہمارے جماعت اسلامی کے دوست نے کہا کہ شاہ فیصل ایوارڈ سعودی عرب نے شروع کیا تو مولانا مدودی صاحب کو وہ پہلا ایوارڈ دیا تو وہ ایوارڈ بڑا ہو گیا ایسی بڑی شخصیت کو دیا تو وہاں جب میری باری آئی بات کرنے کی تو میں نے کہا کاش کہ یہ پہلا شاہ فیصل ایوارڈ جو ہے سعودی عرب مولانا وحید الدین خان کو دے دیتا تو آج اس خطے کے اندر اس سب کانٹیننٹ کے اندر اس ساؤتھ ہیشیا کے اندر جو لاکھوں لوگ مر چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں جہاد کے نام پہ فرقواریت کے نام پہ اور جو آج حالت ہے اس قطعے کی شاید یہ نہ ہوتی اور آج یہاں پہ انسان خوشحال ہوتے تو خیر وہاں پہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی اور جو آڈینس ہیں واپس میں تقسیم ہو گئے تو یہ جو سبو کا سر سوال ہے کہ کیوں نہیں اپنایا گیا تو میرے خیال میں کیا ہماری جو ریاست ہے اس کو یہ بیانیا سوٹ نہیں کرتا تھا بیانیا مولانا مدودی صاحب کا ہی سوٹ کرتا تھا اس ہماری ریاست کو اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ اس کو کس طرح افغانستان کے اندر اور مجاہدین کے نام پہ جو بھی آگے سلسلہ پڑھا جی پہلی باتوں میں یعظ کروں کہ یہ شخصیات ہوتی ہیں مولانا مہدودی خان یا مولانا علی بیاں جو بڑی شخصیات ہیں یہ ایوارڈوں کی مہتاج نہیں ہوتی مولانا مہدودی کو علمی حیثیت ہے اس سے متعین نہیں ہوئی کیونکہ شاہ فیصل ایوارڈ ملا مولانا مہدودی خان کی علمی حیثیت اس سے کم نہیں ہوئی شاہ فیصل ایوارڈ نہیں ملا یہ اس کے بہت سیاسی اسباب بھی ہوتی آپ کو معلوم ہے جس سعودی عرب نے مولانا مہدودی کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا اسی سعودی عرب میں آج مولانا مہدودی کی سعودی عرب کے دورے پر اور اتفاق سے نیرو بھی سعودی عرب کے دورے پکے آپ پتہ ہے کہ عربی زبان میں عالم کے لیے شیخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے استاد کے معنی میں اور عربی میں آپ کسی کو اعترام کرتے ہیں تو ہمارے محترم سید نا کہتے ہیں مولانا مہدودی یا سید نا نیرو مولانا مہدودی نے مزاق میں کہا کہ عربی زبان بھی عجیب ہے کہ ایک سید کو شیخ بنا دیا اور نیرو کو سید بنا دیا یہ بہرحال اس طرح ہی ہوتا ہے لوگ جس کو چاہیں سید بنا دیں جس کو چاہیں شیخ بنا دیں یہ سیاسی فیصلے کوئی سید بن جائے بن جائے ہمارے ہاتھ تو کہنا یہ ہے کہ یہ دو نقطہ نظر پیدا ہوگئے مجھے ساسوں سے اتفاق نہیں ہے کہ مولانا مہدودین خان کا اثر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ مولانا مہدودین خان ان مصنفین میں سے ہیں ان کی کتاب میں سب سے زیادہ پڑی جاتے اور اس میں کوئی شبائی نہیں ہے مختصر وہ لکھنے والے تھے اور یہ جو مختصر نویسی ہے ایک صفحہ میں پوری بات کہنا اس کو تو انہوں نے گویا بام عروج تک پہنچا دی اور وہ پاپلر مصنفین میں سے ہیں انہوں کی کتاب بہت لکھتی ہیں بہت پڑی جاتی ہیں اور چونکہ وہ بہت کاروباری ربطر نظر سے انہوں نے کتاب مرتب بھی نہیں کی لوگوں کو حق یا جو چاہے اگر اس کو چھاپ نا چاہے تو چھاپ لوگ چھاپ پی رہے ہیں یہ راز حیات آپ کوئی سروے ہو میرے علمے تو نہیں ہے لیکن کوئی سروے ہو تو راز حیات سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب میں سے کتاب ہوگی ہندوستان اور پاکتان کے اندر میں آپ سے چھوڑی سی بات بتاؤ کہ یہ مہاز اتفاق ہے کہ میری ٹیبل پر بھی پڑی ہوئی ہے راز حیات ایسی کتاب ہے لوگ آپ کے سرحانے لوگ رکھتے ہیں اور اس کو بار بار سکھڑتے ہیں تو کتنے ادارے اس کو چاپ چکے ہیں آپ صحیح کہ رہے ہیں تو اس لیے میرا خیل یہ تاثر تو درست نہیں ہے کہ انہوں نے امپیکٹ نہیں کیا اور بہت امپیکٹ پھیلایا اور جیسے میں نے جاندار علمی ترقی دونوں نے کی البتہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے کوئی سیاسی مومنٹ نہیں اٹھائی کوئی اس مہیر کی سماجی مومنٹ نہیں اٹھائی وہ ایک آخر میں کچھ سات سال پہلے انہوں نے ایک مرکز بنا لیا جس میں سپیرچول سینٹر جس سارے لوگ آتے تھے لیکن ان کا میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک انٹی تھیسز ہے پولٹیکل اسلام کا اس کو ڈیولپ کرنے میں مولانا عوید الدین خان کے بڑے اثرات ہیں یہ جو آپ سے اس وقت مخاطب ہے اس کی فکری تشکیل کے اندر بھی مولانا مہدودی کا بڑا کرتار ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جایوید احمد غاملی صاحب جیسے سکولرز کے ہاں بھی جو ایک افتقا ہے اس میں مولانا مہدودی اس کا اہم سنگی میل ہیں تو کتنے بڑے لوگوں کو مولانا وید الدین خان نے اور ان کی سوچ نے تو میں تو سمجھتا درخل سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں جو کام کرنا تھا وہ میں کر دیا اب خدا کے ساتھ اپنی علاقات کے لئے تیار میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے لینی تھی وہ میں نے کر دیا اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی اسلام کے مقابلے میں پوری تعبیر انہوں نے دے دی اور یہ جو جتنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہنگامہ ہے البتہ اس میں جو شہباس بیاں کہہ رہے تھے اور صحیح کہہ رہے تھے اور آپ بھی اس کے تائید کر رہے ہیں کہ ریاستیں اور سرکاری سطح پر سرپرستی اور یہ ساری چیزیں بہت رول ادا کرتی بولا مدودی کی فکر برے سغیر میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں بیسین صدی کی سب سے بقبول فکر بن گئے یعنی وہ لوگ جو ان سے اختلاف بھی کرتے تھے انہوں نے ان کی فکر کو اپنا لیا ان کی ڈکشن یہ حکومت اسلامی انقلاب یہ ساری اسلامی ریاست یہ مولانا مدودی کی دیو ڈکشن ہے ان کی تو غیر معمولی قیدہ ہوئے اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ نے جو اپنے مذہبی بنایا اس میں بنیادی کردار خاص بہت بنیادی کردار اس کا ہو گیا تو عالم اسلام میں بھی سعودی عرب وغیرہ آپ کو معلوم ہے پشت بنائی کی انہوں نے سارے دینی فکر کی اس وقت جب ناصر وغیرہ تھے نصر میں اور وہ ایک پولاریزیشن تھی دنیا میں تو اس وقت انہوں نے اس کی پذیرائی کی نصر میں ناصر کے اخوان مشکل میں آئے تو صدی عرب نے وہ گئے انہوں نے وہاں جا کے پنا لی تو اس وقت ان کو ایک پوری اسلام کے غیر معمولی ہیں مسلم دنیا کے اندر لیکن اگر کوئی علمی انٹی تھیس ڈیویلپ ہو تو مولا عمید خانہ نے کی مولا عمید خان صاحب خرشید صاحب یہ آپ نے بہت ضردست باتیں کی اور میں آپ کو روکنے میرے اینچار تھا کیونکہ یہ بھی ایک علم کے حصول کا ذریعہ تھا کہ چلیں آپ نے اس سوال کو اس طرح لے کر ساری باتیں کر دی میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال خرشید صاحب یہ ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچے ان کی کتابیں بے تہاشا شائعہ ہوئیں پوری دنیا تک گئیں ان کی کتابوں کے تراجم ہوئے نصاب میں شامل ہیں وہ کتابیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو تن تن دب دب اور غلغلہ ہے وہ مولانا مدودی کا ہے مولانا وحدودین خانہ میں نظر نہیں آتے مولانا مدودی جس طرح سے پاپولر ہوئے یا اس ذہن کے باقی جو لوگ انہوں نے پوری دنیا کو بڑا متاثر کیا تو وہ تحریکیں بھی شروع ہوئی وہاں پر فکر بھی شروع ہوئی وہ تھیسز بھی شروع ہوئے تو انہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا مولانا وحدودین خان جو نکتہ نظر لے کر اٹھے تھے پوری دنیا میں اس کے لیے زیادہ سازگار تھی اور زیادہ ہموار تھی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے لوگوں کی اکسیت کہ یہ جو چیز ہے یہ شاید جو مولانا مدوری صاحب فکر رکھ رہے ہیں تو وہ شاید کبھی قابل عمل نہ ہو لیکن یہ مولانا وحدودین خان والی قابل عمل ہو سکتی تو وہ پاپولر نہیں ہو سکے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا میں ارز کروں کہ میں اس تاثر سے شاید پوری تر اتفاق نہیں کرتا اگرچہ جن معنوں میں کہہ رہے تھے اس لئے آپ دکھائی نہیں دیتا ان کی فکر مسلم سوسائٹی سے مربوط ہے سٹیٹ سے نہیں ہے صحیح صحیح ان کے پیش نظر تھی بھی نہیں اور اس کے جو دیگر یعنی مثلا سٹیٹ کی ضروریات کیا ہوتی ہے اسلام کے معاشی نظام کیا ہونا چاہیے سوسط کے بغیار نظام کیسے بنا سکتے ہیں سیاسی نظام کیسے ہونا چاہیے یہ دوسری فیلڈ ہے جس اندر لوگوں نے سکولرز نے کام کیا اپنے نویت چیز کی مولانا مہدودی مولانا ریز الدین خان کا اصل کنٹیبیوشن ہے اسلام کو فہم کے اعتبار سے جہاں آپ نے رکھا وہ درست ترتیب نہیں ہے اس کو بدل دینا چاہیے جو آپ دیکھ رہے ہیں سیکلر اورینٹیٹ آپ کو پتا ہے جو سب سے مقبول مسلم دنیا میں پولٹیکل اسلام کے بعد وہ سیکلر ریزم جو ہے اس کی کوئی مسلم سوسائیٹی کے اندر پینیٹریشن کی کوئی بنیاد علمی طور پر موجود نہیں ہے مولانا ریز دنی خان پہلے آدمی ہیں جنہوں نے مسلم سوسائیٹی کے ساتھ کمپیٹی بلیٹی کو واضح کی ہے یعنی کے اندر فتی اللہ گولن کی مومن ہے اس طرح کی اور ہمارے خان کا نظام آپ دیکھتے ہیں انگریزوں کے دور میں بھی رہی ہے ہندو معاشرت کے اندر بھی رہی ہے وہ اگر آپ غور کیجئے اپنی اورینٹیشن میں سیکلر ہے اس سنس میں کہ آپ ایک کمپیٹی بلیٹی پیدا کرتے ہیں دیگر مذہب اور افقار کے ساتھ مولانا بیتر دین خان نے یہ کام زیادہ بڑے میرے نزدیک علمی سطح پر بہتر سطح پر کیا ہے اور اس میں چیزیں نہیں آئیں جو سبب کی روایت میں دینی روایت سے متصادب ہم کو دکھائی دیتی مولانا کی تو آپ کو امپیکٹ کے اعتبار سے فتح اللہ گولن شاید زیادہ موثر دکھائی دیتے مولانا دین خان کے مقابلے میں اس کی وجہ سٹیٹیجی ہے انہوں نے دعوت کو ایک ون من آرمی تھے ساری زندگی بیٹی بھی اگرچہ ان کے کام میں شریک ہوئی اور بیٹا بھی بیٹی ہوا کچھ تانسلیشن ویڈا انگریزی بیٹی نے بہت ساری کی لیکن وہ ایک ون من آرمی تھے آخر میں اگر وہ مومنٹ اٹھا دیتے ادارے بنا دیتے تعلیمی شاید وہ زیادہ آپ امپیکٹ دکھائی دیتے خورشی صاحب آخری سوال کروں گا کیونکہ سہری کا وقت ہو ہو چکا ہے اور خورشی صاحب یہ بتائی گیا کہ ایک تو آپ نے ان کے حوالے سے بات کی وہ کس طریقے سے سماج کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھتے تھے اور ایک نیا بیانیاں ہو لے کر آئے معاشرے میں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرقوں کے حوالے سے تو کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس نے ان کو در اسلام سے خارج نہیں کیا ہو اور یہ نہ کہا کہ ان کی جو تشریحات ہیں جو سب سے کم درجے پر ان پر تنقید ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان سے بچائی جائے یعنی وہ بقاعدہ اللہ کے رسول کے دین کے اندر اس قسم کی چیزیں داخل کر چکے ہیں جن کا قرآن اور سنت کے فہم کے ساتھ اور جمہور علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پہلی بات انچہ کروں کہ میں اسلامی فکر کا طلب رہا ہوں کموں پیش میں نے ساری تنقید دیا جب مولانا عددین خان پر ہوئی میں ایک کتاب ایک مضمون بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا اس کو میں علمی طور پر کوئی وقت دینے پہ مات دوں میں بہت کم علماء لیکن میں علماء کی طریق پڑی ہیں ایک شواہ صاحب ہیں اندیا کے چھے جلدوں میں مولانا عددین خان پر تنکیوی کی چھے کے چھے میرے پاس ہیں چھے ہیں یہ ساتھ ہے میرے یاد نہیں ہے لیکن اتنی اتراز میں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں کوئی ایک چیز میں آپ سے اذکر کی علمی طرح پر ایسی نہیں جو میں جاندار تنسیز اس کو کہا دے ایسی طریقے سے میں اذکر کروں کہ کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جو آپ مولانا بیٹرین خان نے جمہور علماء کے موقف سے اختلاف کی تابیر کی اشیوز میں لوگ ان سے مختلف کہتے ہیں لیکن کوئی ایک بات بتائیں انہوں نے جمہور کے موقف سے اختلاف کی یعنی عبادات کے معاملے میں معاملات کے معاملے میں جگر چیز انتظار البتہ انہوں نے فکری پہلے کہیں جاتی رہی کہنا یہ کہ فکر میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں ہے حالانکہ جمہور کی رائے وہ دوسری ہوتی ہے اس وقت جو popular رائے نہیں ہے ناس کی رائے نہیں آپ جانتے ہیں دین علماء جانتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے خود ریکارڈ میں مولانا ساکھی عثمانی صاحب اور مذنی چینل کے بانی موجود ہیں جمہور کا موقف کیا ہے یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بغیر تحقیق میرے علم مولانا ویزیدین خان کی کوئی ایسی رائے موجود نہیں ہے بنیاد عبور میں جمہور علماء کی تحقیق بہت شکریہ شہباز میاں صاحب آج ہم نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی اور مولانا ویزیدین خان صاحب کی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے بڑے اہم اور بڑے نمائی پہلی ہمارے سامنے آئے ان کا علمی قد کٹ کیسا تھا اور ان پر اعتراضات کی جاتے ہیں وہ کیا ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے انسان تھے تو آج ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت میں ان تمام چیزوں کام احاطہ کر سکیں اللہ تعالیٰ ان کے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ بڑی شخصیت ہیں جس طریقے سے انہیں اپنی زندگی کو استعمال ملایا اور کام ملایا اور جس طرح خرشی صاحب نے بتایا کہ اپنی زندگی کے دس سال پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام مجھ سے لیانت تھا وہ لے لیا یہ بات کوئی چھوٹا آدمی نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر بہت ہی کم لوگ ہوں گے صحابہ کی صف کے علاوہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کعبے رب کی قسم ہم کامیاب ہوگئے تو اتنا بڑا دعویٰ کوئی ایسا ہی کر سکتا ہے جس کے اپنے پورے وجود پر اور تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں تمام تر کوش رہے ہیں اور تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کر لیا تو مولانا محید الدین خان صاحب اس صف کی آدمی تھے اللہ تعالی ان کو اپنی رحمتوں میں لے اور انہوں نے جو کام کیا ہم سب لوگوں کو اس پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے بہت